لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر بالوں کے لیے آپ دنیا ہے اپنا خیال رکھیں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے علفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی خود غرض ہوئے جب تو پھر سیرت بدل گئی اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے حضرت مولانا جلال الدین قومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنوں گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے بس اللہ پر یقین رکھو وہ تمہیں ویران قومے سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے دولت والے کامیاب ہو گئے مگر قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا جتنا مرضی اکڑ لو مگر جس دن پکڑ آ گئی اس دن ساری اکڑ نکل جائے گی ہر کوئی یار نہیں ہوتا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچ تو سہی یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور موں پہ سلام کرتی ہے گفتگو سے سمجھ بودھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں موت شکریہ دوستو اللہ حافظ